اسلام علیکم میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاہد حماد اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی دوستو یوٹیوب ہمیں ہزار ویوز پہ کتنا پیسے پے کرتا ہے ہزار ویوز پہ کتنے پیسے پے کرتا ہے پچاس ہزار اور لاکھ میں کتنے پیسے پے کرتا ہے اور ون ملین میں کتنے پیسے پے کرتا ہے یوٹیوب ہمیں میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتا دیا جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سارے ڈاؤٹس دیا کلیر کر دوں گا اگر آپ ایک یوٹیوبرز ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو ان تک واش کریں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹن ہونے کو جا رہی ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس اور پوائنٹس ہیں اس ویڈیو میں کلیر ہو سکیں کیونکہ دوستو بہت سارے یوٹیوبرز نے اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو تو بنائی ہوئے لیکن کسی ویڈیو میں انہوں نے کلیر نہیں بتایا ہوا کہ کتنے ویوز کے اوپر کتنے پیسے ملتے ہیں اتنا ہی مطلب ڈاؤٹفل طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے خود کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے یہ لوگ بتا رہے ہیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں ہزار ویوز کی لیے بہت سارے میٹر جو ہیں فیکٹر کرتے ہیں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جیو گرافیکل کہ مطلب آپ کو ویوز کہاں سے مل رہے ہیں پاکستان سے مل رہے ہیں انڈیا سے مل رہے ہیں بنگنا دیش نیپال دوبائی سعودی مطلب کہاں سے آپ کو سب سے زیادہ ویوز مل رہے ہیں یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے اور دوسرے فیکٹر کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا کونٹینٹ کس چیز کے بارے میں ہے کونٹینٹ سے مراد کہ میری جو ویڈیو ہے میرے جو چینل ہے کس چیز کے بارے میں ہے جیسے کہ میرا چینل جو ہے ٹیک کے اوپر ہے دوسرا جو ہے بڑا فیکٹر یہ ہے یہ ایک مہنگا کونٹینٹ ہے کونٹینٹ سے مراد کہ آپ جن کے بھی چینلز دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جن کے چینلز جو ہیں ٹیک سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کے اتنا ویوز اگر نہیں آتے ہیں تو ان کی جو ہے پیمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پچھلی دنوں میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا کہ ارننگ این لرننگ کے اونر شفیق صاحب جو ہے ان کی جو پیمنٹ آئی ہوئی تھی وہ گیارہ سو سمتنگ ڈالر تھی ٹیک سے ریلیٹر جو بھی چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ویوز آتے ہیں وہ بہت ہی کم آتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو ایڈ آتی ہیں ایڈز کی جو پیمنٹ ہوتی ہے جو اڈورٹائزر ہوتے ہیں ان لوگوں نے ریٹ جو ہے ہائلی ریٹ رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو سب سے پہلے جو فیکٹر ہے جیوگرافیکال اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مہنگا سستہ کونٹنٹ ٹھیک ہو گیا دوستو کہ کونٹنٹ آپ کا کس طرح کا ہے جو تیسرا فیچر ہے جو یوٹیوب سرچ سے ویو آتا ہے وہ بہت ہی ہائلی پیڑ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو بہت ہی بہت ہی ہائلی پیڑ ہوتا ہے جو سیجیسٹ میں ویو آتا ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے جو براوز میں ویو آتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے یوٹیوب سرچ سے جب ویو آتا ہے تو بہت ہی ہائلی پیڑ ہوتا ہے تو یہاں پہ بات کر لگتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز آپ کے چینل کے اوپر اینا لیٹکس کی اگر آپ اپنے ویڈیو کے اینا لیٹکس اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے روینیوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک اپشن آتا ہے تیسرے نمبر پہ سی پی ایم سی پی ایم سے مراد کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز کہاں سے آ رہے ہیں مطلب کہ پاکستان سے آ رہے ہیں پاکستان میں لوگ آپ کی ویڈیو کو زیادہ دیکھ رہے ہیں یا دوبائی میں زیادہ دیکھ رہے ہیں سعودی میں زیادہ دیکھ رہے ہیں یا کنیڈا اسٹریلیا ویڈیا سے زیادہ آپ کی ویڈیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہوگی دوستو تو سی پی ایم کا مراد ہوتا ہے کہ جس کنٹری سے زیادہ آپ لوگ کو ٹریفک مل رہا ہے جس کنٹری سے زیادہ آپ لوگ کو ویڈیوز مل رہے ہیں اس کرنسی کے مطابق آپ لوگ کو ویڈیوز کے پیسے پیک کیے جاتے ہیں ٹھیک ہوگی دوستو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس کنٹری کے ویڈیوز زیادہ ہوں گے جس کنٹری میں جتنی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اس کنٹری کے مطابق ہی آپ لوگ کو اس کنٹری کی جو کرنسی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ لوگ کو پیک کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مطلب کہ آپ لوگ کی اگر ویڈیوز کے اوپر جو ہے ویوز جو آ رہے ہیں جو ٹریفک آ رہے ہیں وہ پاکستان، انڈیا نیپال، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں سرلنکا سے آ رہے ہیں تو اس کی نسبت اگر آپ کا ویوز جو ہے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، کنیڈا سے آ رہے ہیں یا امریکہ سے آ رہے ہیں پاکستان یا انڈیا مطلب جتنی ایشن کنٹری ہیں ان کے جو پیسے جو ان کے ویوز کے پیسے ہیں وہ آپ لوگوں کو کم ملیں گے انگلینڈ سے، کنیڈا سے، امریکہ وہاں پہ جو ہے رومینیو کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے، سی پی ایم کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے ان کنٹریز میں ٹھیک ہوگی اب بنیسبت کی ایشن کنٹریز کی تو اگر آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو ویوز ہیں وہ پاکستان سے، انڈیا سے یا نیپال، بنگا دیش سے آ رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کے ویوز ہزار ہیں تو اس کا آپ کو ایک ڈالر یا پوئنٹ ایٹ ڈالر آپ کو ملیں گے یا ون پوئنٹ ٹو ڈالر ابھی جو لاکڈاؤن کی وجہ سے جو ہے پوئنٹ نائنٹی فائیو ڈالر آپ لوگوں کو ملتے ہیں اگر آپ لوگوں کا ٹریفک جو ہے انگلین، کنیڈا اور امریکہ سے آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کم سے کم دو سے تین ڈالر جو ہے ایک ہزار ویوز کے اوپر ملتے ہیں ٹھیک ہوگی دوستو اتنے تک آپ لوگوں کو آئی ہوپ کے بعد سمجھ آگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو چینل جو ہے مکس کونٹینٹ پر مشتمل ہے ٹھیک ہوگی دوستو جیسا کہ آج آپ لوگوں نے ہے ٹیگ کے اوپر ایک ویڈیو بنا لی اور کال ایک ویڈیو کے اوپر بنا لی ٹھیک ہوگی دوستو تو اس طریقے سے آپ انیلیٹکس میں جا کے اپنا سی پی ایم جو ہے بہت ہی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈفرنٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ٹیگ کے اوپر جو ہے ویوز آئے ہیں اس کی پیمنٹ آپ کو کتنی ملے کتنا ملا ہے جو آپ لوگوں کی ویڈیو ہے اس کے اوپر آپ لوگ کو سی پی ایم کتنا ملا ہے تو یہاں پہ یہ بات فینل کرنا کہ ہزار ویوز کے اوپر آپ لوگ کو ایک ڈالر ملتا ہے نہیں بلکل ہی نہیں ٹھیک ہوگی دوستو یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایڈوٹائزر ہوتے ہیں ان لوگوں نے کتنا ایڈوٹائز اپنی ایڈز کے اوپر کیا ہوا ہے کتنا سپینڈ کیا ہوا ہے کہ ایک ویوز کے اوپر کتنا پیسے جو ہیں یوٹیوبرز کو ملنے چاہیے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کونٹینٹ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہوگی دوستو کہ آپ لوگوں کا کونٹینٹ جو ہے مہنگا کونٹینٹ ہے یا سستہ کونٹینٹ ہے اس طریقے سے بھی میٹر کرتا ہے یہاں پہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اگر کہتے ہیں کہ ہزار ویوز کے اوپر ہمیں پانچ ڈالر ملتے ہیں تو یہ بات بلکل ہی غلط ہے سراسر غلط بات ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈوٹیزر کے اوپر اور آپ کے کونٹینٹ کے اوپر اچھا تو یہاں پہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہاں پہ جو ایک اور گیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوپر لکھ دیا ہے how to make money online ٹھیک ہے کہ دوستو تو جو آپ نے اردو میں رائٹنگ کیا اپنے اردو میں لکھا ہے کہ online پیسے کیسے کمائیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو 0.5 ڈالر ملیں اور جو آپ نے لکھا ہے انگلیش میں کہ how to make money online تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ایک ڈالر دو ڈالر مل جائیں تو یہاں پہ ایک کی ورڈ کی گیم بھی بہت ہی اہم ہوتی ہے تو ٹیگ لگانے سے کیا ہوتا ہے ٹیگ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سی پی ایم کو جو ہے ڈبل ڈریپل کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ٹیگ نہیں لگاتے ہیں تو آپ چیک کر لیں کہ آپ کی جو ویوز آئیں گے اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ مطلب کہہ لیں فار ایکزمپل کہ دو سو سے تین سو ڈالر آتی ہے ایک مہینے کی ٹھیک ہو گیا جب آپ ٹیگ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی جو پیمنٹ آتی ہے جو آپ کا سی پی ایم آتا ہے وہ آ جاتا ہے پانچ سے چھ سو ڈالر تک ٹھیک ہو گی دوستو یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ٹیگ نہیں لگائیں گے تو ڈیفرنٹ دیکھیں جب آپ ٹیگ لگائیں گے تو ڈیفرنٹ دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگ کہ ایک ایڈورٹائزر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری اس ویڈیو کے اوپر کہ ہاؤ ٹو میک منی آن لائن کے اوپر ایک ایڈز لگا دیں جس کے میں دو ڈالر پی کروں گا جو یوٹیوب کا الگروثم ہوتا ہے وہ اسی ویڈیو کے اوپر ہی جا کے یہ ایڈز لگائے گا کہ ہاؤ ٹو میک منی آن لائن ویڈیو کے اوپر نہیں جائے گا جس میں آپ نے اردو میں لکھا ہے آن لائن منی کیسے کماتے ہیں یہ ہوتی ہے ٹیگز کی گیم کیونکہ یہ چیز تو ایک ہی ہے ٹھیک ہو گیا صرف لینگویج کا فرق ہے ایک آپ نے اردو یوز کی ہے جو آپ نے لکھا ہے کہ آن لائن پیسے کیسے کماتے ہیں اور دوسرا آپ نے انگلش میں لکھا کہ ہاؤ ٹو میک منی آن لائن تو یہ ایک ٹیگز کی گیم ہوتی ہے یوٹیوب کا الگریثم سسٹم ہے اس کو نہیں پتا تک کہ ویڈیو ایک ہی ہے ٹھیک ہو گیا ٹوپیک ایک ہی ہے لیکن اس میں جو ہے آپ نے ایک ٹیٹل جو ہے اردو میں دے دیا ایک ٹیٹل جو ہے آپ نے انگلش میں دے دیا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت ہی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ سب سے میرے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر کے نوٹفکیشن آل پر کلک کریں اور ساتھ میں لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مات بولیے چلیے جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ آفیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں